بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے خواب اپنے اندر بہت سی ناقابل فراموش تعبیریں چھپائے رکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں ان پر اسرار ناقابل فراموش سچی تعبیروں کو آج میں جس خواب کا ذکر کرنے والا ہوں وہ خواب نہائیت اہمیت کا حامل خواب ہے اس خواب میں خواب دیکھنے والا خواب میں اور حقیقت میں شدید عذیت شدید پرشانی مایوسی کے عالم میں ہمیشہ گرفتار رہتا ہے در خوف کے اثرات اس پر نمائے رہتے ہیں وہ کون سے ایسے خواب ہیں جو براہ راست جادو اور پھر جنات کے اثرات کی نشان دہی کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں ہوں محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈریم ان اسلام سب سے پہلے میں آپ سبی کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل ڈریم ان اسلام کو اپریشیٹ کیا پسند کیا اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ آگے بھی ڈریم ان اسلام کو اپنے پیار اور محبتوں سے یوں ہی نماز دے رہیے ویڈیو شروع کرتے ہیں وہ پہلا ایسا خواب جس کا میں اب ذکر کرنے والا ہوں وہ ہے خواب میں خود کو امتحان دیتا دیکھنا لیکن دینا پانا یہ پہلا ایسا خواب یہ پہلی ایسی علامت ہے جو براہ راست یہ نشانی بتاتی ہے کہ جادو کے واضح اثرات موجود ہیں خواب دیکھنے والا خود کو امتحان دیتا دیکھتا ہے لیکن ہر اسائش ہونے کے باوجود وقت ہونے کے باوجود بھی لیکن وہ امتحان میں اہل نہیں ہو پاتا امتحان میں ناکامیابی اس کو ہمیشہ ملتی ہے چاہ کر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتا یہی پہلی ایسی علامت ہے جو واضح طور پر جادو اور جنات کے مذر اثرات کی نشان دہی کرتی ہے اس کے علاوہ خواب دیکھنے والا خقیقت میں بھی اور خواب میں شدید قرب میں عذاب میں مقتلا رہتا ہے خوف پرشانی کے علامات اثرات اس پر نمائی رہتے ہیں مایوس ہی اس کا مقدر بن جاتی ہے اگر ایسے اثرات ہیں تو یہ براہ راست جادو کی علامات میں سے ہو سکتے ہیں خواب نمبر دو خواب میں اونٹ کو اپنے پیچھے حملہ آور ہوتے دیکھنا خواب دیکھنے والا اگر خواب میں دیکھتا ہے کہ اونٹ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس پر جانی حملہ کرنا چاہ رہا ہے یعنی اس پر شدید حملے کا اس پر اٹیک کرنے کی وہ کوشش کر رہا ہے تو یہ خواب انسانی زندگی پر بہت برے اثرات کا سبب بنتا ہے اونٹ کا اس طرح پاگلوں کی طرح آپ کے پیچھے بھاگنا اور کاٹنے کے لیے دوڑنا مارنے کے لیے دوڑنا یہ براہ راست نشانی ہے برے عملیات کی جادو کی نظر بد کی اور شدید برے جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے یعنی کوئی ایسا دشمن کوئی ایسا حاصد جو نہیں چاہتا کہ آپ کامیابی حاصل کریں جو نہیں چاہتا کہ آپ صحت اندرست رہیں وہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیشہ تباہ رہیں برباد رہیں بیمار رہیں ناکامیاب رہیں اسی لیے اسی اثنا میں وہ آپ پر اپنے حصد کی وجہ سے اپنی دشمنی کی وجہ سے جادو کی مدد سے اور جنات کی مدد سے آپ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائیں یہ خواب براہ راست جادو کی علامات کی نشان دہی کرتا ہے ہاں اگر خواب دیکھنے والا جان بچا کر بھاگ جاتا ہے اور اونٹ اس کو نقصان نہیں پہنچا پاتا تو یہ خواب اچھے خواب کی دلیل ہے کیونکہ اس میں خواب دیکھنے والا جان بچا کر بھاگ گیا تو یہ خواب کی دلیل اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دشمن اور اس کا جادو پر فتح حاصل ہوگی یعنی دشمن اور اس کا جادو اس کا حسد نقام ہوگا اگر خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس نے اونٹ کو مار ڈالا ہے یا اونٹ کا وہ دفاع کرتا ہے تو یہ بہت اچھے خواب کی تعبیر ہے تعبیر اس طرف بازے اشارہ کرتی ہے کہ اس کا دشمن اور اس کا جادو ہمیشہ کے لیے شکست کھاتا رہے گا یعنی اس کا دشمن ناکامیاب ہوگا اس کو وہ نقصان نہیں پہنچا پائے گا اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر تین خواب میں سام کو اپنے پیچھے دستہ دیکھنا یا سام کو اپنے پیچھے حملہ آور ہوتے دیکھنا خواب اس تعبیر بہت حیران کن آپ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ ایسا خواب ہے جو براہ راست بہت برے جادو کی دشمن کی دشمنی حاسد کے حسد کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے دشمن کا مقصد یہی ہے کہ وہ آپ کو ہر ممکن نقصان پہنچائے آپ کو ناکامیاب بنائے آپ کو مایوسی کے عالم میں گرفتار رکھے اور آپ کو کبھی وہ فتح حاصل کرنا نہیں چاہتا وہ چاہتا ہے کہ آپ بیمار ہوں اور اپنی زندگی میں یوں ہی پرشان رہیں ناکامیاب رہیں خواب میں اگر خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ سامپ اس کے پیچھے ہے اور اس کو کٹنے کے لیے ڈسنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو یہ خواب جادو کی براہ راست نشانیوں میں سے ایک واضح نشانی ہے ہاں اگر خواب دیکھنے والا سامپ کو دفاع کرتا ہے اور سامپ کو مار ڈالتا ہے تو یہ خواب بھی اچھے خواب کی دلیل ہے کیونکہ اس میں دشمن اور اس کے جادو اس کے حسد کے ناکامی کی علامت ہے یعنی اس کا دشمن کو شکست ہوگی اب دیکھتے ہیں کہ اگر خواب دیکھنے والا خواب میں سامپ کے ڈر سے بچ کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے اور وہ سامپ کے ہاتھ نہیں آتا اور اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ بھی خواب اچھے خواب کی طرف اشارہ ہے تعبیر کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ بھی دشمن کو شکست ہونا مطلب کے ہے دیکھتا ہے کہ سامپ اس نے اپنے گھر میں دیکھا ہے تعبیر کے اگر حوالے سے بات کریں یہ خواب انسانی زندگی پر بہت برے اثرات کا سبب بنتا نظر آتا ہے اگر اس کی تعبیر کا میں نچوڑ بیان کروں خواب دیکھنے والے نے اگر گھر میں سامپ دیکھا ہے تو اس کی واضح دلیل یہ ملتی ہے کہ خاندان میں سے عزیز و اکارم میں سے رشتے داروں میں سے دوست احباب میں سے کوئی نہ کوئی ایسا بدترین دشمن ہے خفیہ دشمن ہے آپ کا جو آپ کو جہنی اور مالی نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے وہ نہیں چاہتا دشمن آپ کا کہ آپ کامیاب ہوں آپ صحت مند رہیں آپ یوں ترقی کریں وہ چاہتا ہے بدعملیات کی مدد سے شیاطینوں کی مدد سے اور بدجنات کی مدد سے وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ مایوسی اور ناشکری کے عالم میں یوں ہی گرفتار رہ کر اپنی زندگی کو خود جہنم بنا لیں اور ناکامیاب رہیں اور آپ اپنی صحت سے بھی ہاتھ دو پیٹھیں ان کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ ہمیشہ کیلئے مفلوج ہو جائیں ایسے خواب اگر آئیں انسان خود اپنے معابلات میں غور و فکر کریں کیونکہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ بہت سے خواب ایسے ہوتے ہیں جو ان کی تعبیر ایک اگاہی کی طرف اشارہ کرتی ہے بہت سے خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تعبیر نصیحت کی طرف اشارہ کرتی ہے بہت سے خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تعبیر اشارہ دیتی ہے کہ کسی آنے والی وبا عذاب زلزلے حادثات طفان کا اشارہ ملتا ہے تاکہ لوگ پہلے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے توبہ کریں بری صحبت سے اجتناب کریں اور دین کی طرف راگب ہوں یہاں پر آپ کو اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو اپنے معاملات میں غور و فکر کریں لینے دینے اٹھنے بیٹھنے ملنے جلنے کے معاملات میں خاص کر غور و فکر کریں کہ کہیں آپ ایسے لوگوں سے ہاتھ تو نہیں ملا رہے جو براہ راست اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی میں شامل ہوں اور بے دین ہوں ایسے لوگ نافرمان بے دین لوگ کو آپ کے بدترین دشمن جانی مالی دشمن بھی ہو سکتے ہیں خواب اگاہی ہے تاکہ آپ اپنے معاملات میں غور و فکر کریں اور توبہ کریں لینے کی کی طرف خود بھی راغب ہوں اور اپنے اہل خانہ کو بھی دین کی تبلیغ کریں اب بات کرتے ہیں خواب نمبر چار خواب میں قبرستان دیکھنا یہ ایک واحد ایسا خواب ہے جو جادو کے زمرے میں آتا ہے خواب میں اگر خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس نے قبرستان میں اپنے آپ کو دیکھا ہے اور قبروں کی ایسی خستہ حالت کہ قبروں سے خوف اس کو آ رہا ہے قبروں سے عجیب طرح کی آوازوں کا آنا قبروں کی مٹی سے میتوں کا دل کا بھڑکنا گرد علوج دلوں کا بھڑکنا غلیظ اثرات کا خون کا وہاں پر وہاں اثرات محسوس ہونا اس کے علاوہ درختوں کو بے رونک دیکھنا بنجر دیکھنا یہ ایسی تباہ کن علامات ہیں جو جادو کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں کیونکہ خواب دیکھنے والے کو خواب میں قبرستان میں ایک خوف محسوس ہوا شدید ڈر محسوس ہوا دور دور تک کوئی انسان کی رسائی نہیں تھی جو آپ کا مددگار ثابت ہو سکے تو یہ خواب انسان پر بہت برے اثرات کا سبب بنتا ہے اور اگر یہ خواب بار بار آ رہا ہے جن میں قبریں اور مردوں اور ایسا حیبتناک منظر آپ کو بار بار دیکھنے کو ملے تو یہ جادو کی علامات میں سے ہو سکتی ہیں جو آپ کے حاسدین اور دشمن آپ پر جنات کی مدد سے بدعملیات کی مدد سے وار کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں اب بات کر لیتے ہیں خواب نمبر پانچ خواب میں خوفناک شکلوں کا دیکھنا خواب دیکھنے والا اگر کسی جانی پہچانی جگہ یا کسی انجان جگہ پر اپنے عبائی گھروں میں یا مجودہ گھر میں یا کسی ایسے مقامات پر جہاں وہ پہلے کبھی گیا ہو یا نہ گیا ہو یعنی اس نے وہ جگہ دیکھی ہو یا اس کے لیے نامعلوم جگہ ہو خواب دیکھنے والا اگر ایسی ہی جگہوں کوئی نشاند ہی کرتا ہے کیونکہ خواب دیکھنے والے کو بہت بھی علم ہو جاتا ہے کہ اس نے آیا کہ اپنا عبائی گھر دیکھا تھا اپنا پرانا محلہ دیکھا تھا اپنا نیا گھر دیکھا تھا وہاں میں نے یہ چیز دیکھی اگر اس حوالے سے کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اس نے کہیں ایسی ہوای شکلوں کا ایک بہت سا جھرمٹ دیکھا ہو جہاں اس نے مجمع کی صورت میں خوفناک جنات خوفناک چڑلوں کو گزرتے دیکھا ہو حیولوں کی صورت میں آتے جاتے دیکھا ہو جو اس کو دیکھ رہے ہوں ان کی نظریں اس کا تاقب کر رہی ہوں جس سے خواب دیکھنے والے کو ڈر محسوس ہوا ہو شدید خوف محسوس ہوا ہو اور کہیں بھی اس کو آنے جانے کا راستہ نہ مل پا رہا ہو جو منزل کی طرف اس کو باہی فاضد لے جائے تو یہ خواب بھی جادو کی سنگین علامت کی نشان دہی کرتا ہے یعنی کوئی دشمن کوئی حاسد اپنے حسد اپنے دشمن بدعملیات سے آپ کو ذہنی معذور بنا کر مایوسی کے عالم میں گرفتار کر کر آپ کو شدید بیمار اور شدید پرشان کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ ناکامیاب رہیں اب بات کرتے ہیں خواب نمبر چھے خواب میں سیاہ ہیولے دیکھنا خواب دیکھنے والا اگر دیکھتا ہے کہ اس نے چھوٹے قد کے بڑے قد کے عجیب و غریب طرح کے سیاہ ہیولے ایسے ہیولے جو دیکھ کر انسان کو خواب میں ہی بہت شدید خوف محسوس ہوا ہو عجیب طرح کا اس کو احساس ہوا جیسے اس کی جان نکلنے والی ہو شدید خوف کا عالم ہو اور کوئی مددگار بھی نہ ہو ایسے ہیولوں کا اپنے پیچھے آتا دیکھنا ایسا لگے جیسے وہ آپ کا تعاقب کر رہا ہے آپ کے پیچھے آ رہا ہے جب آپ مر کر دیکھتے ہیں تو وہ یا تو نہیں ہوتا یا پھر اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے تو یہ ایسی علامات ہیں جو آپ کے پیچھے آپ کے دشمنوں نے مسلط کرنے کی کوشش دی ہے تاکہ آپ حقیقت میں حقیقی زندگی میں آپ برباد رہیں بدعملیات کی نحوصہ سے شیاطینوں کی نحوصہ سے جنات کی نحوصہ سے جو بد جنات ان کی نحوصہ سے آپ پرشیانی اور شدید مایوسی کے عالم میں گرفتار رہ کر اپنے آپ کا نقصان کرتے رہیں تاکہ آپ کبھی بھی کامیاب نہ ہو سکیں آپ ہر وقت در اور خوف اور وہم کی ان عذاب میں مبترا رہیں آپ کا دشمن کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو برباد کرنا ایسا خواب بھی ایک اگاہی ہے تاکہ آپ الیٹ رہیں آپ اپنے غورف فکر کریں اپنے معاملات میں خواب نمبر ساتھ خواب میں خود کو ویران جگہ پر بھٹکتا ہوا دیکھنا خواب نمبر ساتھ اگر اس کی تابیر کی بات کیجئے تو خواب دیکھنے والا جب یہ دیکھتا ہے کہ وہ ویران اور پر اثرار جگہ پر جہاں سے وحشت محسوس ہو رہی ہو خوو کا عالم ہو خوف ہی خوف ہو موت کے سائے ہوں باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو کوئی مددگار نہ ہو صرف بھٹکتا ہی جا رہا ہے کوئی ایسا راستہ نہیں جہاں سے وہ باہر نکل سکے خود کو اپنے آپ کو بچا سکے یہ واحد ایسی علامات ہیں جو آپ کے دشمن آپ کے حاسد کی طرف سے جادو کی مدد سے جنات کی مدد سے آپ پر شیاطینوں کی مدد سے بد جنات کی مدد سے آپ پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی ہے مسلط کرنا چاہ رہا ہے یا کر رہا ہے یہ واحد ایسی علامات ہیں جو جادو کی نشان دہی کرتی ہے خود کو یوں ویرانوں میں بھٹکتا دیکھنا کوئی منزل کوئی راستہ نہ ملنا ہاں اگر آپ کو کوئی ویران پر اثرار گھر بھی نظر آتا ہے جہاں آپ پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن چاہ کر بھی آپ جب اس میں داخل ہوتے ہیں گھر میں تو پھر بھی باہر نکلنے نہیں پاتے وہاں بھر بھی بھٹکتے رہتے ہیں راستہ ہی نہیں ملتا باہر آنے کا تو یہ خواب واضح براہ راست یہ پتہ بتاتا ہے کہ جادو کے مذر اثرات ہیں ایسے خواب اگر بار بار آپ کو آتے ہیں ان سات خوابوں میں سے کوئی بھی ایسے خواب آپ بار بار دیکھتے ہیں تو آپ لازمان اپنے معاملات میں غور و فکر کریں دیکھئے غور اپنے اٹھنے بیٹھنے کے معاملات میں ملنے جلنے کے معاملات میں لازمان غور و فکر کریں تاکہ آپ آنے والے برے وقت سے اپنی اکل کی ہی مدد سے بچ سکیں اور اگر ایسے خواب آپ کو خواب میں بھی آپ پرشان رہتے ہیں اور حقیقت میں بھی آپ اپنے آپ سے اوظہار رہتے ہیں ایسے خواب کی بدولت آپ کو کوئی راستہ نہیں ملتا آپ مایوسی کے عالم میں روز بار روز گرفتار ہوتے جا رہے ہیں تو آپ پرشان مت ہوں کیونکہ پرشانی بہت چھوٹی ہے اور اللہ تعالی بہت ہی بڑا ہے آپ سمپل آپ اپنے اللہ تعالی سے دعا کریں زیادہ تر ہو سکے تو باوضو رہیں سب سے بڑی عظمت کہ آپ چاروں کل ماؤس دین پڑھنے چاروں کل کا ورد کریں آیت القرصی ان کا ورد کریں سورہ باکرہ کی آخری دو آیات کو کسر سے آپ پڑھا کریں ان کے پڑھنے کی بدولت انشاءاللہ ازوجل آپ ہمیشہ ہر آفاظ سے بلا سے جادو سے خود بخود ہی محفوظ رہیں گے آپ اللہ تعالی کی حفاظت میں رہیں گے یا حفیظو کا آپ لازمی باقصر برد کرتے رہیں اس کی بدولت جب آپ ان کلامات کو پڑھتے رہیں گے ان آیات مبارکہ کو جب آپ برد کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہر آفاظ ہر نظر بد ہر حاصد کے حسد ہر دشمن کی دشمنی سے ہر نظر بد بدعملیات سے آپ محفوظ رہیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی اجازت دیجئے ملتے ہیں ایک نئے خواب اور ایک نئی تابیر